بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈوٹ انفرمیٹیو چینل میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں اور لائک اینڈ شیئر کرنا مد بھولیے گا جی تو ویورز میں ہوں گوان ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈوٹ انفرمیٹیو چینل چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لئے مختلف انفرمیشن لاتی ہوں اور ہر ویڈیو میں آپ لوگ کو اگر میں کوکنگ بھی کر رہی ہیں تو اس دوران بہت سے ریمیڈیز وغیرہ اور اب بہت سے آپ کی فوائد کی چیزیں بتاتی ہوں ایزا انفرمیشن میں آج آپ کو جو بنانا سکھا رہی ہوں آج کل آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کتنی اروش پر ہے اور اس مہنگائی کے دور میں ہیلتی چیزیں کھانا بھی ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے تو اگر ہم چاہیں تو ہم مختلف چیپس چیزوں سے بھی ہیلتھ حاصل کر سکتے ہیں صرف ایک دال ایسی میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں جس سے آپ یہ ہیلتھ بھی اچھی ہوگی آپ کے بچے بھی شوک سے کھائیں گے جن کو دال نہیں پسند وہ بھی شوک سے کھائیں گے کیونکہ اس میں ایسا ذائقہ آ جاتا ہے کہ وہ گوش سے بھی زیادہ بڑیا لگتا ہے وہ کس طرح لگے گا گوش تو آپ کبھی نہ کبھی تو پکاتے ہوں گے ہفتے میں ایک بار دو بار ضرور پکتا ہے گوش تو اگر گوش آپ پکاتے ہیں تو اس میں اکثر آپ گوش کو گلانے کے لئے پانی ڈالنا بڑتا ہے اور جب وہ گوش گل جاتا ہے تو وہ پانی آپ سیپٹٹ کر کے تھوڑا سا رکھ سکتے ہیں ایزا یخنی وہ یخنی آپ فریز کر لیں اس یخنی کا کمال ہے کہ اس سے ایک ایسی دال میں بنانا سکھاؤں گی آپ کو کہ جو نہ صرف اس بون بورت کی وجہ سے آپ کے لئے ہیلتی ہے بلکہ بہت چیپسٹ پرائز میں بن جائے گی اور آپ کو اچھی بھی لگے گی اور تمام گھر والوں کے سامنے آپ کا نام بھی بن جائے گا کیسی مزید دال بنائی ہے کس کا ذائقہ تو گوش کی طرح ہے تو پھر آپ تو گوش کو بھول جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ دال ہی بنا لیں تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ میں کیسے دال بناتی ہوں اور سیکھئے جی تو ویورز دال میں ایک کپ لے رہی ہوں اس کو پہلے اچھی صرف سے ہم نے صاف کر لینا ہے اور جب اچھے سے صاف ہو جائے تو اسے پانی سے دو تین بار واش کر کے بھگو دیں جب تک یہ بھگو ہی رہے گی تو ہم نے پانی رکھ دینا ہے جب پانی ہمارا اچھے سے گرم ہوگا تب ہی ہم اس میں دال ڈالیں گے جب تقریباً اتنا گرم ہو جائے کیونکہ یہ دال جو ہے نا اس میں تھوڑا سا نکلتا ہے جھاگ گرہ نکلتی ہے تو وہ جھاگ تب ہی جلدی نکلے گی جب ہم اس کو گرم پانی میں ڈالیں گے تو گرم پانی ہمارا ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا سا اوپر سے ندھار کے پانی نکال لیتے ہیں ہلکا سائز کے اندر چھوڑ بھی دیں مسئلہ نہیں ہے وہ دال کا اپنا جو پانی ہوتا ہے وہ گزائیہ سے بربور ہوتا ہے یہ ہم نے دال ڈال دی اس کے اندر اب تھوڑی دیر بعد اس میں سے جھاگ سی نکلے گی وہ ہم نے اتارنی ہوگی ابھی دیکھیں ہلکل کی جھاگ آنے لگ گئی ہے تھوڑی سی دیر اور گزرے گی تو اس پر آپ کو میں بتاؤں گی کیسے جھاگ آتی ہے یہ دیکھیں جھاگ تقریبا آ چکی ہے ہم نے اس طرح سے جھاگ کو اوپر اوپر سے پہلے اس کو الیتا سے نکال لینا ہے یہ جھاگ بہتر ہے اس کو نکال لینا بہتر ہوتا ہے اس کے اندر پک جائے تو وہ اس کی جو غلط اثرات ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں جھاگ کی ذریعے یہ نکال دی ہے اب اس میں ہلدی میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون اور اس کو اچھے سے ہم نے گلانے کے لیے تھوڑی سی چینی ڈال رہی ہوں یہ ایک آپ کو ریمیڈی دے رہی ہوں میں کہ تھوڑی سی اگر چینی ڈال دی جائے گوش یا ڈال گلانے کے لیے تو وہ جلدی گل جاتا ہے مجھے بہت جلدی ہو جب پکانے میں تو میں تھوڑی سی چینی ڈال دیتی ہوں تو یہ آپ کو میں ایک نئی ٹپ دے دی ہے اب اس کو میں پکانے کے لیے رکھ رہی ہوں جب تک ہم اس کا سامان ریڈی کر لیتے ہیں میں نے پیاز لیے ہیں ہم کو نظر آ رہے ہوں گے پانچ چھ سات عدد میں نے پیاز لیے کیونکہ میرے پیاز بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے اور دو میں نے بڑے ٹیماٹر لے لیے ہیں اور ان کو ہم گریٹ کرنا ہے تو ان دونوں چیزوں کو میں کٹ لیتی ہوں اور گریٹ کر لیتی ہوں جب تک ہماری ڈال بھی تقریباً گل چکی ہے دیکھ لیتے ہیں ڈال کو بھی اور ہاں لسن میں نے نا آلیتہ سے پیز بنا کے رکھ لیا تھا تو یہ دیکھئے دال تقریباً ہماری گل چکی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں دال کیسی چاہیے یہ دیکھئے دال ہمیں اس ٹائپ کی چاہیے کہ جب ہم اس کو دانے کو پیسیں تو یہ فوراں سے اس طرح سے چور ہو جائے کیونکہ دال جتنی گلی بھی ہوتی ہے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اگر وہ کڑک کڑک رہے گی تو وہ اس طرح کا ٹیسٹ نہیں رہے گا خاص ہو میں میرے ہزبن کو تو بلکل پسند نہیں ہے کہ دال سے گلی نہ وہ ہو تو ان کو بلکل گلی بھی دال اچھی رکھتی ہے تو اس طرح سے میں زیادہ گلال لیتی ہوں اب آپ کو یہ ٹیپنڈ کرتا ہے اچھا ہمیں چیزیں کیا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس دال کیلئے یخنی چاہیے آپ چکن کی یخنی لے سکتے ہیں بیف کی یخنی لے سکتے ہیں کسی بھی گوشت کی یخنی بنا کر رکھ لیں یعنی آپ نے کوئی گوشت پکانا ہے تو آپ نے اس کی یخنی مطلب نکال لینے کہ گوشت کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے تو آپ لیتی سے سیپرٹ کر کے اپنے باس رکھ لیں پیٹ ٹی مارٹر پیاس بتا چکی ہوں ساتھ میں لیسن کا پیس اور یہ خوش مسالہ جات ہیں جن میں ہے میں نے مکس مسالہ ڈال رہی ہوں آپ ریڈ چیلی پاورڈر حلدی مکس کرے ڈال سکتے ہیں یہ ہے نمک ہمارے پاس اور نمک ہم نے کوئیٹر ٹی سپون لیا ہے یہ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور یہ میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں چائنیز نمک اور یہ ٹیسٹ کے لیے ڈال رہی ہوں اب ہم سب ان چیزوں کو ہم نے کیسے کیسے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے ہاف پیاس میں نے جو پیاس لیا ہے اس پر سے ہاف میں پہلے سالان میں ڈالوں گی میں اس کا تڑکہ لگاؤں گی تو آدھا پیاس تب ڈالیں گے تو ہم ایک چمچ میں نے لے لیا ہے گھی اب اس گھی میں ہم نے ڈال دینے ہیں اپنے ہاف پیاس ٹھیک ہے یہ میں نے پیاس ہاف کر کے ڈال دی ہیں اب اچھے سے ان کو براؤن کرنا ہے بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں کرنا نہ بہت زیادہ ڈارک کرنا ہے پیاس پر ڈپنڈ کرتی ہے آپ کی جو ڈش ہے نا پیاس پر ڈپنڈ کرتی ہے اپنے پیاس بہت زیادہ بلیک کر دیا ہو تو پھر آپ کا سالنگا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے تو دیکھیں میں نے پراؤن سے کیے پھر اس کے بعد میں نے فوراں لسنڈ اڈرک ڈال دیا کڑی پتہ ڈال دیا ساتھ میں میں نے اپنے مسالہ جات ڈال دیا جو میں نے آپ کو بتائے تھے ان میں سے پہلے سب سے پہلے مرچی اور نمک ڈالوں گی گرم مسالہ اور چائنیز نمک جو ہے ہم بعد میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم ڈال لیتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ہم بعد میں ڈالیں گے تو یہ اچھے سے ڈال دیئے اور ٹیماتر پیس میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہی لسن کے بعد ہی آپ نے دیکھا تھا یہ تب چیزیں ڈال کے اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے اس کو بھوننے کے لیے ہم تھوڑا سا بیچ میں پانی ڈالتے ہیں تو میرے پر یخنی پڑی ہوئی ہے تو میں تھوڑی سی یخنی دالوں گی بلکل تھوڑی سی تاکہ اچھے سے جو مرچی ہم نے ڈالی ہے وہ بھون جائے تھوڑا سا ہم اس کو پہلے تھوڑا سا لیتا سے بھون لیتے ہیں پھر تھوڑا سا یخنی ڈال کے بھون لیتے ہیں ہاں یہ تھوڑی سی یخنی میں لے لیتی ہوں بعد میں باقی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے مزید بھون جائے اور ہمارا پیاز اور ٹرماتر جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائے اور دال کے اندر ہمیں وہ دونوں جیسے نظر نہ آئیں ایسے ہمارا مسالہ نہ بلکل باریک ہونا چاہیے تو دیتے کہ ہمارا دوبارہ سے ہمارا آئل سیپریٹ ہو چکا ہے کافیت تک اب ہم اس پوائنٹ پر آ کر اپنے دوسرے مسالے بھی ڈال لیتے ہیں جو ہم نے رکھے تھے گرم مسالہ اور چائنیز نمک ٹھیک ہے وہ دونوں ہم نے ڈال دیئے اب ان کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے ان کے ساتھ بھی تاکہ یہ بھی اچھے سے مکس ہو جائیں بیچ میں اب ان کو مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آئل کس طرح سے ہمارا سیپریٹ ہو چکا ہے ہم نے اپنی دال ڈالنی ہے دال کو میں نے اوپر سے پانی نتھار لیا ہے کیونکہ ہم نے یخنی بھی ڈالنی ہے تو ہمیں پانی بہت زیادہ دال کا نہیں ڈالنا تو اس وقت سے دال کے اوپر اوپر سے پانی سارا نکال دیا میں نے اور باقی پانی سمید میں نے دال اس میں ڈال دی ہے مسالے میں اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ہماری جو یخنی پڑی ہوئی ہے کیونکہ یخنی کے اندر ہمیں اس کو اچھے سے پکانا ہے تو ہم یہ یخنی بھی اسی کے ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ یخنی اور دال کا آپس میں اچھے سے ملاب ہو سکے یہ آپس میں مل کے پکیں گی تو سارا ذائقہ یخنی کا دال کے اندر چلا جائے گا اور جو ہم نے چینیز دمک ڈالا ہے تو وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے گا اور یہ بہت اچھے مزے دار دال پکتی ہے اور منہ اونلیا چاٹتا رہ جاتا ہے بہت ہی مزے کی دال آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اس کو میں اکثر جب گوش پکاتی ہوں تو یخنی لازمی علیتہ سے سیپرٹ کر لیتی ہوں تاکہ میں دال میں ڈال سکوں تو یہ اچھے سے پکتی رہے گی ہم جب تک اس کا تڑکہ بھی یوز کر لیتے ہیں کافیت تک تو ہماری وہ ریڈی ہو چکی دال تو ہم نے گھی لیا ہے دیسی گھی دو چمچ پیاز ہمارے جو بچے ہوئے تھے باقی تین مرچی لے لیے ہیں میں نے ریڈ والی سوکی مچ اور ساتھ میں تھوڑا سا زیرا تو اب میں پہلے اس کو تھوڑا سا ملٹ کرتی ہوں گھی کو یہ ہمارا ملٹ ہو چکا ہے اس میں ہم پیاز ڈالتے ہیں پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن سا کرنا ہے اچھا سا لگے وہ دال میں مکس ہوگا تو اچھا لگے گا پھر اس کے پر سے ہم نے جب یہ لائٹ براؤن سا ہو جائے تو اس کے اندر ہم اپنی دو دو بچیوے چیزیں ہیں سوکی لال مرچ اور ساتھ میں زیرا ان دونوں کو اس پوائنٹ پر ہم اب ڈالیں گے یہ تھوڑا تھوڑا بیٹ میں پیاز تھا تو میں نے کہا یہ دونوں چیزیں ہم نے ڈال دیا اب ان دونوں چیزوں کو ڈال کے اچھے سے بھوننا یہ چیز جی تو تڑکہ اب میں ڈالیں لگی ہوں دال پہ یہ مزیدار سا تڑکہ ہم نے ڈال دیا ہے پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں اس کو پانچ منٹ بعد جب آپ دیکھیں گے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی زبردست دال ہماری تیار ہوئی ہے گھیب اس کا سیپلٹ ہو گیا ہے اور جو اس میں یکنی کے ساتھ دال کی خوشبو آ رہی ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو جلدی سے یہ بنائیے اور اب میں سرف کرتی ہوں ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آج آپ کو کھا کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ کیسی دال بنی ہے آج ڈائریکٹ چکھ لیتی ہوں میں تو چپاتی کے ساتھ اب میں اس کو کھا کر دکھاتی ہوں دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے یہ ہو گیا دال کے نوالہ ساتھ میں رائتہ بڑا ضروری ہے رائتے کے بغیر تو دال کیا کیا مزہ ماشاءاللہ چلے یہ کھا کے دیکھتے کیا ہے that's a heaven زبردست کیا زبردست دال بنی آپ بھی دال بنائیے اور مزے کیجئے مزے کروائیے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ